بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گورنمنٹ آ پاکستان کی جانب سے حال ہی میں نجوان طالب علموں کے لیے ایک سکولرشپ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہے احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ پروگرام کہا یہ جا رہا ہے کہ احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ پروگرام پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا سکولرشپ پروگرام ہے جس میں سٹوڈنس جن کا دو سال یا چار سال یا جتنا بھی ان کا سٹڈی پریڈ ہے اس کی تمام تر ٹیوشن فی پروائیڈ کی جائے گی اور نہ صرف یہ بلکہ سٹوڈنس کے منتلی ایکسپینسز کے لیے بھی انہیں وظائف دیے جائیں گے ابتدائی طور پر کم از کم پچاس ہزار سٹوڈنس کو یہ سکولرشپ دی جائے گی مگر آنے والے چار سال میں دو لاکھ سٹوڈنس تک کو یہ سہولت دی جائے گی تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سکولرشپ کس بنیاد پر دی جائے گی یہ سکولرشپ میریٹ اور نیڈ بیس پروگرام ہے اس کے لیے پورے پاکستان سے جو سٹوڈنس ضرورت مند ہیں اور میریٹ پر پورے اترتے ہیں ان کو یہ سکولرشپ دی جائے گی اس پروگرام کے لیے ہمارے ملک کے پسماندہ علاقوں سے طلبہ اور طالبات کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی طالبین نے پاکستان کی کسی بھی سرکاری یونیورسٹی میں میریٹ پر ایڈمیشن لیا ہے تو وہ احساس انڈرگریجوئٹ سکولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ پرائیوٹ یونیورسٹیز کے طلبہ اس سکولرشپ کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے دوستو اس پروگرام کو شفاہ بنانے کے لیے گورنمنٹ پاکستان نے اپلائے کرنے والے سٹوڈنس کے میار کو جانچنے کے لیے ایک ایپٹیٹوٹ ٹیسٹ رکھا ہے جسے سٹوڈنٹ کو پاس کرنا لازم ہوگا اس سے گورنمنٹ اس بات کو انشور کرے گی کہ سٹوڈنٹ واقعی بچ صلاحیت بھی ہے اور یہ میار پر پورا اترتا ہے اس پروگرام کی ایک بڑی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں طلبہ اور طالبات کا دونوں کا برابر کوٹا رکھا گیا ہے جبکہ دو پرسنٹ کا کوٹا مزور سٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا ہے اس پروگرام کے پہلے سیشن کے لیے اپلائے کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 10 دسمبر 2019 کی تاریخ آخری رکھی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے لیے اپلائے کیسے کریں سٹوڈنٹ اس پروگرام کے لیے دو طریقوں سے اپلائے کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس اپنی اپلیکیشن کے ساتھ تمام مطلوبہ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس میں جمع کروا دیں اپنی کارڈ نمبر دینا ہوگا اور اس کے بعد ویب سائٹ پہ اپنا آئی ڈی اور یوزر پاسورڈ ڈالنا ہوگا جس کے بعد آن لائن ہی ایک فارم فیل کر کے سٹوڈنٹ اس کالرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ سٹوڈنٹس یہ اپلیکشن ڈائریکٹ ایچی سی یا بی آئی ایس پی کو نہیں جمع کروا سکتے تو دوستو بلا شبہ وہ مستعق سٹوڈنٹس جو ٹیلنٹ ہونے کے باوجود گریلو مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فنانشل پرابنگ کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ سکالرشپ پروگرام ایک نعمت سے کم نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پروگرام میں سٹوڈنٹس کی تعداد بڑھانے پر بھی گوھر کرے گی تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے کہ اس کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور علیف نگری کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں